اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے ایک بہت ہی سپیشل قسم کی ویڈیو دینے لگا ہوں ایک بہت ہی سپیشل قسم کا گر سکھانے لگا ہوں فار ایکس کے اندر پرافٹیبل فائیو منٹ کے چارٹ کے اندر سکالپنگ کرنی ہے سب سے پہلے میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو سکالپنگ کی تعریف سمجھاتا ہوں تھوڑے سے وقت میں بڑی سی ٹریٹ لگا کر تھوڑے سے پیپس کا پرافٹ کمانا فار ایکس میں سکالپنگ کہتے ہیں سکالپنگ کی تین شرائط ہیں تھوڑے سے پرافٹ تھوڑے سے وقت کے اندر ٹریٹ کو کلوز کرنا اور بڑی سی لارٹ لگانا تھوڑے سے وقت کے لیے بڑی سی لارٹ لگا کر تھوڑے سے پیپس پرافٹ کمانا سکالپنگ کہلاتا ہے تو آج میں نے کل ایک انڈیکیٹر دیا تھا ٹرینٹ کے حوالے سے اگر آپ کے پاس انڈیکیٹر نہیں پڑھا آپ کو نہیں معلوم تو سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب کے اندر آنا ہے تنیو فار ایکس پہ جانا ہے تو ادھر آپ دیکھیں تنیو فار ایکس کہاں گیا یہ ساری میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اس جگہ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے تنیو فار ایکس میں آنا ہے آپ آگئے تو ادھر ویڈیوز کے اندر آنا ہے تو ویڈیوز کے اندر آنے کے بعد بیسٹ فار ایکس ٹرینڈ انڈیکیٹر اور ٹرینڈ پرافٹ ٹیبل سٹریجری اس ویڈیو کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ انڈیکیٹر فری میں مل جائے گا آپ کیس طرح انسٹال کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کو فری میں مل جائے گا تو جیسی آپ انسٹال کریں گے تو اس طرح کا آپ کو یہ سامنے انڈیکیٹر شو ہو جائے گا اس میں کام کیا کرنا ہے ایم فائیو ایم فائیو میں کام کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایم فائیو اوپن ہے اس میں آپ نے کام کرنا ہے جسٹس کا صرف اتنا سا کام ہے کہ اس میں دو کلرز ہیں الاغ الاغ ایک ریڈ کلر ہیں اور ایک بیلیو کلر ہیں جس ٹائم ایم فائیو کے اندر ریڈ کلر کینڈل سکیوں پر نشان آجائے اس ٹائم آپ نے سیل لگانی ہے اور جس ٹائم بائی آجائے جس ٹائم بیلیو کلر آجائے اس ٹائم آپ نے بائی کا دے لی ہے فرض کریں کہ اس جگہ پہ یہ ایک پوائنٹ تھا اس پوائنٹ پہ جب مارکیر تھی اور یہ کینڈل بند ہوئی تو یہ نیکسٹ کینڈل تھی اس کینڈل پہ آپ نے سیل کی ٹریڈ لگا لی تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو ابھی تک پرافٹ تقریباً پچیس پی پچھہ بیس پی پہ اس کا پرافٹ بند چکا ہے اسے تھوڑا سے پیچھے جاتے ہیں اس جگہ پہ اس نے بائی کی ٹریڈ بنائی تو اس نے بھی کچھ ہو پرافٹ تقریباً نہیں دیا سٹاپ لاز ہو گیا لیکن اس کا جو ٹوٹل سٹاپ لاز تھا وہ دو پپ تھا اس سے ٹریجری کی جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس ٹائم فرض کریں گے مارکیٹ یہ اس انڈکیٹر نے بتا دیا کہ مارکیٹ کا جو اب ٹرینڈ ہے یوں پر کی طرف جا رہا ہے تو اس جگہ پہ اس نے بائی لگوای اس کا جو بائی کا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا اس جگہ پہ یہ اس کا بائی کا پوائنٹ تھا اور اس نے جو جیسی اس کا سٹاپ لاز آپ نے نہیں لگانا آپ نے ڈریکٹ ٹریڈ لگانا ہے جس ٹائم یہ مارکیٹ بائی کی طرف نہیں گئی اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہہ دیا کہ نہیں بھئی مارکیٹ نے بائی کی طرف نہیں جانا مارکیٹ نے دوبارہ نیچے آنا ہے تو اس کینڈل کے اندر مارکیٹ نے دوبارہ ریڈ کلر کا نشان بتا دیا اس انڈیکیٹر نے کہ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ نے دوبارہ نیچے کی طرف آنا ہے تو اگنچ چلی گئی تو اس کے باوجود جوا ہمیں اگر اس سے کب ہم ٹریڈ لگاتے تو ٹوٹل ڈھائی پپ کا دو اشریہ پانچ پپ کا اس کا اسل ہونا تھا کوئی بڑا اسل نہیں ہے دو اشریہ پانچ پپ کا کوئی اسل نہیں ہے اس سے پیچھے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے آجانا تھا اس پوائنٹ پہ مارکیٹ نے سل کا ٹرینڈ دیا اور اس کے نیکسٹ یہ دیکھیں یہ تقریباً اٹھارہ پہ بیس پہ پونیس پہ مارکیٹ نیچے آگئی تو اس پوائنٹ پہ اگر ہم سل لگاتے تو اس پوائنٹ پہ ہم نے جیسے مارکیٹ نے رخش چینج کیا تو اس ٹائم پہ ہم نے اپنی ٹریڈ کو کلوز کر کے اگنچ لگا دینی ہے یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایک پپ دو پپ چار پپ کلاس ہو جاتا ہے لیکن اکثر اس میں پرافٹ ہی آتا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ مارکیٹ نے بائی کا نشان دیا اور اس جگہ پہ پھر سل کا نشان دیا تو یہ تقریبا ہمیں اس جگہ پہ اتنا زیادہ پرافٹ نہیں آیا لیکن پانچ چھے پپ سات پہ لیکن اس میں آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ جس جگہ پہ اس نے مارکیٹ نے دوبارہ سل کا نشان بنا دیا تو اس جگہ پہ اگر ہم ٹریڈ کلوز کر دیتے ہیں جب مارکیٹ نے بائی کا نشان دیا اس پوائنٹ پہ ہم ٹریڈ لگاتے ہیں لگا دیتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ اس نے سل کا نشان دیا کہ مارکیٹ نے کہہ دیا کہ انڈکیٹر نے کہہ دیا کہ مارکیٹ اب اگنسٹ آپ کے آئے گی یعنی مارکیٹ نے دوبارہ سل پہ آنا ہے تو وہ اس پوائنٹ پہ یہ دونوں پوائنٹ پہ تو اگر ہم اس جگہ پہ ہم اپنے ٹریڈ کلوز بھی کر دیتے ہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہ تھی ہمیں تقریباً دو ایشیرے دو اپیپ کا پرافٹ آنا تھا دو ایشیرے دو اپیپ کا پرافٹ آنا تھا تو اس سٹیجری کے اندر آپ جسٹ یہ کریں کہ جس ٹائم آپ کچھ کرنسی پر شک کریں ایوار یو ایس ڈی دیکھ لیں جی بیپ یو ایس ڈی دیکھ لیں쳤ر جی بیپ دیکھ لیں یو ایس ڈی سی اچ ایف دیکھ لیں یا یہ جو کرنسی ہیں ای ایوار جی بیپ دیکھ لیں تو آپ جسٹ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس ٹائم بھی انڈیکیٹر اپنا رخ چینج کرے آپ نے سیل کر لیں گے جس ٹائم رخ اگینسٹ کرے آپ نے بائی کر دینا ہے تو اس سکالپنگ کی ٹرک کے اندر آپ کو لاس نہیں آئے گا کیونکہ اگر فرض کریں کہ مارکیٹ اگینسٹ چلے بھی جاتی ہے یہ دیکھ لیں اس پوائنٹ پہ مارکیٹ ہو گئی اور تقریباً چھے سات پیپ کا لیکن میں آپ کو اس میں ایک اور چیز اس کے ایک اور چیز دکھا دوں اس پوائنٹ پہ ہم نے بائی لگئی انڈیکیٹر نے بائی بتائی اور اس پوائنٹ سے پہلے ہی مارکیٹ تھوڑی سی واقعی گئی لیکن اس پوائنٹ سے پہلے ہی مارکیٹ نے بتا دیا انڈیکیٹر نے بتا دیا کہ نہیں بھئی مارکیٹ جو ہے آپ کی ٹریڈ ہے وہ آپ بیچہ کلوز کر کے اگینسٹ لگا لیں اگر اس لگر پہ آپ ٹریڈ لگاتے اس پوائنٹ پہ بائی کی لگاتے تو چھے پہ پرافٹ تھا پرافٹ بھی آپ کما سکتا ہے لیکن فاضد کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹریڈ کلوز نہیں ہوئی تو اس پوائنٹ پہ آپ کا ایسل ہو جانا تھا جو آپ کا ٹوٹل ایسل ہوا اگر اس پوائنٹ ٹریڈ ہے تو وہ ایک شریع سات پپ کا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے یہ مارکیٹ جو انڈیکیٹر ہے وہ ٹرینڈ دوبارہ چینج کر دیتا ہے تو اس میں آپ نے جسٹ چیئے کرنا ہے کہ اس جگہ پہ اگر آپ بائی کی ٹریڈ لگاتے اس پوائنٹ پہ اور پھر مارکیٹ نیچے آتی تو اس جگہ پہ آپ نے جو بائی والی ٹریڈ تھی وہ کلوز کر کے سیل والی لگا دنیا ہے لیکن آپ کو ڈیرڈ پپ کا فرض کریں نقصان اس جگہ سے آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تقریبا نا تیرہ پپ کا جو آپ کا نیکس ٹرینڈ ہے اس میں آپ کو پرافٹ ہو گیا تو اس میں جو ٹوٹل ہے وہ آپ کو کبھی بھی آئی تینک لاس نہیں آئے گا اگر ایک بار آئے گا تو اس میں دوسرا اس میں جو لاس ہوتا ہے وہ برائے نام ہوتا ہے اور اکثر اس میں ٹی پی ہوتا ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھی مارکیٹ ہے مارکیٹ کا کوئی بھی انڈیکیٹر ہینڈ پرسنٹ ریزلٹ نہیں دیتا لیکن اس اس میں اگر آپ فالو کریں گے تو اس میں کافی حد تک آپ کو پرافٹ آئے گا فرض کریں اس جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک پوائنٹ تھا اس پوائنٹ پہ مارکیٹ انڈیکیٹر نے بتا دیا کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے یہ اگنسٹ ہو گیا یہ بائی کہونا ہے ٹھیک ہے تو اس جگہ پہ اگر ہم بائی لگا لیتے ہیں تو جو ہمیں تقریبا بیس پپ کا پرافٹ آ جانا تھا اگر ہمیں دو چار پانچ پپ کا لاس پی آ جاتا ہے تو کوئی اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے لاس پی بہت کم ہے پرافٹ بھی بہت کم ہے اس میں تھوڑی سے آپ کو میند جس یہ کرنا پڑے گی کہ مارکیٹ کے سامنے بیٹھنا پڑے گا مارکیٹ سامنے بیٹھنا پڑے گیا بیٹھ کر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یار یہ دیکھیں کہ کیا اس نے انڈیکیٹر نے ٹرینڈ چینج تو نہیں کہا دیا انڈیکیٹر کیا بتاتا ہے ٹرینڈ اور اس سے پہلے بیس پپ کا اس ٹرینڈ میں آپ کو پرافٹ آ سکتا تھا اور اس جگہ پہ یہ دیکھیں اس جگہ پہ انڈیکیٹر نے سیل کا سگنل دیا اور تقریبا چودہ پپ کا اس میں اس ٹرینڈ بھی آپ کو پرافٹ آ سکتا تھا اور اس سے پہلے دیکھیں تو اس نے کبھی بائی نے بتایا اور تقریباً سترہ پیپ اس نے کبھی بھی پرافٹ آیا اور اس سے تھوڑا اور پیچھ لے آتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ اس نے سیل کا نشان دیا تو یہ بھی تقریباً اس نے بائیس پیپ کے در بھی پرافٹ دیا اس سے پیچھے آتے ہیں تو اس نے کبھی بائی کا سگنل دیا اور تقریباً اس نے شورانوے پیپ پیچھے گا بھی ہمیں پرافٹ کا سگنل دیا تو امید ہے آپ کو بات سمجھا گیا ہوگی میں نے اس سرے سے سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب چینل کے اندر آنا ہے تنی فاریکس کے اندر آنا ہے تنی فاریکس میرے چینل کا نام ہے اگر آپ جو ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں فرض کریں آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہی باری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس جگہ تنی فاریکس پہ کلک کر دیں یہ ویڈیوز پڑی ہیں ویڈیوز کے اندر آپ نے ویڈیو ڈھونی ہے بیسٹ فاریکس ٹرینڈ انڈیکیٹر یہ آپ کو فری میں مل جائے گا یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ فری میں مل جائے گے اس میں آپ کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوگی جیسی آپ انسٹال کریں گے آپ کو اس طرح کا انڈیکیٹر سامنے آ جائے گا جس میں دو لائنز ہوگی ایک ریڈ کلر کی ایک بلیو کلر کی جس ٹائم مارکیٹ یہ موونگ ایوریج لگی ہوئی ہے یہ جو ٹرینڈ لائن لگی ہوئی ہے یہ ٹرینڈ لائن یہ جس جگہ پہ ریڈ ہو جائے جس ٹائم ریڈ ہو جائے آپ نے سیل لگا لینی ہے جس ٹائم بلیو ہو جائے آپ نے بائی کر دینی ہے آپ لگاتے ہیں فرض کرے بلیو لگا لگا لین اس کی لائن بلیو ہوگی آپ بائی لگا لاتے ہیں اور اس کا سٹاپ لاس آپ نے نہیں رکھنا جس ٹائم ٹرینڈ والی جو لائن ہے اس لائن نے اپنا کلر چینج کیا آپ نے پہلے والی جو ٹریڈ ہے اس کو کلوز کر کے نیو سری سے نئی لگا لینی ہے تو اس میں آپ کو کچھ بھی اور نہیں کرنا بس آپ نے ٹرینڈ پر چلنا ہے ٹرینڈ جیسی اگینسٹ ہوتا ہے ٹرینڈ چینج ہوتا ہے تو آپ نے وہ جو پہلے والی ٹریڈ ہے چاہے پرافٹ میں ہے چاہے لاس میں وہ آپ نے کار دینی ہے اور نئے سری سے اس کے اگینسٹ ٹریڈ لگا لینی ہے تو بہت آسان سے طریقہ ہے بہت پرافٹیبل طریقہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی مجھے آپ کومنٹ کریں کیونکہ جتنا لوگ آپ کومنٹ کرتے ہیں اتنے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں مجھے پتہ جلتا ہے کہ کتنے لوگوں کو میری وجہ سے پرافٹ آ رہا ہے سبسکرائب کریں ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ